آج کی اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ بائنینس سے ویڈراول لے سکتے ہیں بائنینس ویڈراول پہ میں آل ریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں آج کی اس وڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نئی چینجنگ آ چکی ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس وڈیو کے اندر اور اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ دس ڈالر سے کم بیلرز کو بھی ویڈراول کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں بائنینس ایپ اوپن کر چکا ہوں اور اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کا بائنینس اکونٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ نہیں ہے تو آپ وزرہ نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات اگر آپ کا اکونٹ سکیور نہیں ہے تو بھی آپ لوڈ سکیورٹی کے وجہ سے وزرہ نہیں کر سکتے آپ کیسے چیک کریں گے کہ آپ کا اکونٹ سکیور ہے یا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بائنینس کے اندر اس آئیکون پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سکیورٹی والی اپشن کے اندر آنا ہے اس پیج پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے گوگل اتھانٹیکیٹر ایپ اور ای میل یہ دو چیزیں آپ کی ضرور ویریفائیڈ ہونی چاہیے اور یہاں پہ فون نمبر بھی ہے لیکن اب فون نمبر جو ہے وہ ویریفیکشن کے لیے یوز نہیں ہوتا اب یہاں پہ اتھانٹیکیٹر ایپ اور ای میل اور پاس کی یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اتھانٹیکیٹر ایپ اور ای میل یہ لازمی آپ نے ویریفائیڈ کر لینا ہے تب بھی آپ وزرہ کر پائیں گے ادھروائیز وزرہ نہیں ہوگا تو یہ دو چیزیں آپ نے اون کرنا ہے ای میل اور اتھانٹیکیٹر ایپ کو اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ یوٹیو پہ سرچ کر لیں اور ٹور سیٹ اپ گوگل اتھانٹیکیٹر اون بائی نانس اب اس طرح آپ کا اکانٹ سکیور ہو جائے گا اور اب آپ پی ٹو پی کے ذریعے وزرہ لے سکتے ہیں یعنی کہ پی ٹو پی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو اب میں بیک چلتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ وائلٹ والے اپشن کے اوپر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سپورٹ کے اوپر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چک کرنا ہے آپ کی پاس کون سا کوئن موجود ہے جس طرح کہ میرے پاس یہاں پہ ربل ہے اگر آپ پی ٹو پی کے ذریعے وزرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے بیلس یو ایس ڈی ڈی کے اندر ہونا ضروری ہے تو آپ نے اس کو یو ایس ڈی ڈی کے اندر ٹریڈ کرنا ہے تو وہ طریقہ کیا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹریڈ والے اپشن کے اوپر اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس پیر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ بیٹ کوئن ڈی 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 � اب دیکھیں میرے پاس یو ایس ڈی ٹی ٹو ربل آ چکا ہے اب میں یہاں سے بائے کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر لیمٹ کیجئے گا میں مارکیٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اب مارکیٹ میں کیوں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ کے پرائس کے اوپر ہی ہماری بائنگ ہو جائے گی اب جہاں پر دیکھیں یہ والی جو پرائس ہے اسی کے مطابق ہی ہماری بائنگ ہوگی ہمیں یو ایس ڈی ٹی ملیں گے اب میں یہاں پر سو پرسنٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی ربل ہیں وہ یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ ہو جائیں یا ان سے میں یو ایس ڈی ٹی بائنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر سو پرسنٹ پر کرتا ہوں اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو انتیس یو ایس ڈی ٹی ملیں گے جب آپ بائی یو ایس ڈی ٹی کے اوپر کلک کرو گے تو تو میں یہاں پر بائی یو ایس ڈی ٹی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جی تو یہاں پہ دیکھیں میری بائنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ میرے پاس باقی جو ربل ہیں وہ تقریبا ستاسی ربل باقی بچے ہیں اور اب میں یہاں پہ سیل پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اس وقت تقریبا 28 یو ایس ڈی ٹی موجود ہیں اب یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں وائلٹ والے اپشن کے اوپر اور اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ربل ستاسی ہیں اور یو ایس ڈی ٹی میرے پاس اٹھائیس ہیں یعنی کہ میں نے اٹھائیس یو ایس ڈی ٹی بائی کر لی ہیں ربل کے بدلے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس دس ڈالر سے کم اماؤنٹ کا بیلس ہے کسی بھی کوئن کے اندر تو آپ اس کو کس طرح یو ایس ڈی ٹی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں فرض گیا میرے پاس اس وقت جو بیلس ہے وہ ربل میں ہے ستاسی ربل ہے اور اس کی ویلی ایک ڈالر سے بھی کم ہے تو میں اس کو بھی یو ایس ڈی ٹی کے اندر کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پی ٹو پی ٹریڈن کے در یہ ویڈرابل کر سکو تو میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کروں گا آپ کے پاس جو بھی کوئن ہو جس کی ویلی دس ڈالر سے کم ہو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے میرے پاس ربل ہیں تو میں ربل پہ کلک کرتا ہوں اور ان کو یو ایس ڈی ٹی کے اندر کنورٹ کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ ٹریڈ کا اپشن ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اوپر مارکیٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ربل ہے آپ کے پاس وہ کوئن سیلیکٹ ہونا چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہے جس کے اندر آپ کا بیلرس ہے اور وہ بھی دس دیلر سے کم ہے تو یہاں پہ آپ نے میکسیمم پہ کلک کر دینا ہے میکسیمم پہ کلک کریں گے تو جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگی وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی اب یہاں پہ بٹکوئن کی جگہ آپ نے یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ یو ایس ڈی ٹی آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کنورٹ پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ سکسیسفل کنورٹ ہو چکے ہیں آپ کے ربل آپ کے یو ایس ڈی ٹی کے اندر تو سیم یہی میتھوڈ ہے آپ کے پاس کوئی بھی کوئن ہو جس کی ویلیو دس ڈرلر سے کم ہوا آپ اسی طرح اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کے اندر اب میں بیک ہوم پہ چلا جاتا ہوں اب دوبارہ میں جہاں پہ والیٹ والی اپشن کے اندر آتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس یو ایس ڈی ٹی ہیں جو کہ تقریباً انتیس یو ایس ڈی ٹی ہیں اب میں نے ان کو وزرا کرنا ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ کے ذریعے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سپورٹ ویلٹ کے اندر ہے اگر ہم پی ٹو پی ٹریڈنگ کے ذریعے ویلٹراول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بیلٹس ہونا چاہیے فنڈنگ ویلٹ کے اندر تو ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے سپورٹ سے فنڈنگ کے اندر تو آپ نے سب سے پہلے کلک کرنا ہے فنڈنگ کے اوپر اور اب یہاں پہ ٹرانسفر پہ اور اوپر سپورٹ ہونا چاہیے نیچے فنڈنگ ہونا چاہیے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کا بیلٹس جو ہے وہ فنڈنگ سے سپورٹ کے اندر آ سکے اب آپ کے پاس جو کوئن ہے وہ ہے یو ایس ڈی ٹی تو یہاں پہ آپ کلک کریں یہاں سے یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کریں اب یہاں پہ آپ اپنا بیلٹس لکھیں جتنا بیلٹس آپ سپورٹ سے فنڈنگ کے اندر لے جانا چاہتے ہیں تو میں میکسیمم پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کنفرم ٹرانسفر پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اوکے تو اب دیکھیں میرا بیلٹس جو ہے وہ سپورٹ سے فنڈنگ میں آ چکا ہے اب میں ایسی لی اس کو پی ٹو پی ٹریڈنگ کے ذریعے سیل کر سکتا ہوں تو یہاں پہ پی ٹو پی کا اپشن میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں پی ٹو پی کے ذریعے وزرال لینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنی کرنسی سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پہ پی کر سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ پی کر آ چکا ہے اب یہاں پہ سیل کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ ہم سیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کون سا کوئن سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یو اس ڈی ٹی ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یو اس ڈی ٹی کے اوپر اس کے بعد آپ کس والٹ کے اندر اپنا بیلس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے فلٹر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے پی میٹ میتھڈ آپ نے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے ایزی پیسہ کرتا ہوں اور کنفرم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایزی پیسہ آ چکا ہے یہ بھی اس میں بھی ایزی پیسہ ہے لیکن ایک چیز ہے یہاں پہ اس کی جو ریٹنگ ہے اس بندے کی وہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اور یہ تیس منٹ کے اندر آرڈر ہو جائے وہ کمپلیٹ کرے گا اور اس کی لیمٹ ہے بیس ہزار سے انچاس ہزار یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو بیلس ہے اس کی ویلیو بیس ہزار تک بنتی ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ادروائی آپ نہیں کر سکتے اس طرح اس کی تیس ہزار ہے آپ کے پاس امونٹ کم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ امونٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی مرضی کی امونٹ لکھنی ہے جس طرح میں ایک ہزار لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ کنفرم کرتا ہوں تب دیکھیں یہاں پہ جو بھی بند آئے گا اس کی لیمٹ ایک ہزار تک ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی کوئن ہے یو اس ڈی ٹی ہے جس کی ویلیو ایک ہزار یا اس سے تقریباً جو ہے وہ تھوڑی بہتی اوپر ہے تو آپ اس بندے کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں تو سیل کرنے کے لیے سیمپل آپ نے دو چیزیں چیک کرنی ہے ایک یہاں پہ لیمٹ اور ایک اس بندے کی ریٹنگ اور تیسری چیز آپ نے ٹائم چیک کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ نے جو ہے وہ تین سو ساٹھ منٹ لکھا ہوتا ہے تو آپ کو تین سو ساٹھ منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا اسی دورانیاں کے اندر اندر وہ گرے گا عدر بھائز آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جہاں پہ پندرہ منٹ ہے اگر آپ چاہیں تو پندرہ منٹ والے بندے کو سیل کر سکتے ہیں چاہیں تو تیس منٹ والے بندے کو اور ریٹنگ بھی آپ چیک کر لیں اس کی نائنٹی نائن ہے اس کی نائنٹی فائیو ہے یہاں پر ریٹ تھوڑا سا لو ہوتا ہے یہ 301 روپے ہے یہ 302 روپے ہے اب میں فرض کیا یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس بندے کو مرسل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر سیل پر کلک کروں گا تو جیسے آپ سیل پر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کے پیج کے اوپر آپ آ جاتے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اپنی اماؤنٹ لکھنی ہوتی ہے جتنے یو ایس ڈی ٹی آپ کے پاس ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی جو اماؤنٹ اپی کی آرے میں وہ آپ کو ملے گی تو یہاں سے آپ نے اپنا ایزی پیسے کا کاؤنٹ جائے وہ انٹرل کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر سیل ویڈ زیرو فی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے ٹائم بچھا کر لینا ہے اتنے ٹائم کے اندر آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہوگا تو میں اب یہاں پر سیل ویڈ زیرو فی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرا آرڈر اکٹیو ہو چکا ہے اور یہاں پہ پندرہ منٹ کا ٹائم ہے تو اب میں انتظار کر لیتا ہوں پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہم نے اپنے ایزی پیس کے اکاؤنٹ دیا ہے اس کے اندر ہمیں اتنی پیمنٹ رسیو ہو گئی اور ہم نے کنفرم کرنا تو یہاں پہ دیکھیں اس بندے نے کہا دیا کہ ویریفائی پیمنٹ یعنی کہ اس نے پیمنٹ کر دیا ابھی آپ اپنا ایزی پیسہ چیک کریں اس کی ٹرانسکشن ہسٹری کے اندر جائیں اگر آپ کو پیمنٹ رسیو تو ہمیں جہاں پہ ایزی پیسہ کے اندر پیمنٹ رسیو ہو چکی ہے تو اب ہم واپس چلتے ہیں اور اب ہم جہاں سے اس کو کنفرم کرتے تھے جہاں پہ کلک کرتے ہیں پیمنٹ رسیو کے اوپر اور اب جہاں پہ آئی ہے رسیوڈ ویریفائی پیمنٹ اور اب یہاں پہ میں کنفرم کرتا ہوں تو جہاں پہ دیکھیں گوگل اتھانٹیکٹر ایپ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ یہاں پہ ویریفیکشن کے لئے آ چکا ہے اور جہاں پہ ایمیل آئے آپ نے ایک کر کے ویریفیکشن کر لینا ہے اتھانٹیکٹر ایپ پہ اوٹی پی آئے گا وہ اپنے ادھر ڈالنا ہے اور آپ کے ایمیل کے اوپر اوٹی پی سیمس جائے گا وہ بھی آپ نے ادھر آ کے ڈالنا ہے تو جیسے یہ دونوں ویریفیکشن کے سٹیپ آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس طرح آپ کی جو آپ کا آڈر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی اوٹ مل گئی اور آپ کی یو ایس ڈی ٹی سیل ہو جائے اس طرح آپ اب بائیننس سے بھی ڈرابل کر سکتے ہیں